مرحمن الرحیم اس کے لیٹر ٹی آر سی ہوگی بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ کیا آزربیجان کی ٹی آر سی لینے کے بعد جہاں پہ جس کنٹریز میں آزربیجان کی جو انٹری ہے کیا ہمیں بھی اسی کنٹری میں انٹری مل جائے گی یا کہ اس کے لیے ہمیں ویزا لینا پڑے گا تو بہت سے دوستوں کو یہ نہیں پتا کہ جب آپ آزربیجان میں آتے ہیں تو جو آپ کی ٹی آر سی ہوتی ہے اس کی ویلیو کیا ہے اس کی ویلیو جو ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو اس کی ویلیو بن جاتی ہے آپ کے کورس پہ چونکہ بہت سے دوست آزربیجان میں آنے کے بعد صرف جس ایک لیگل سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے سستی یونیورسٹی تلاش کرتے ہیں ان میں ایڈمیشن کرواتے ہیں اور ان میں بھی اس کورس میں ایڈمیشن کرواتے ہیں کہ جو آپ کا لینگویج کا کورس ہو یعنی سب سے لویسٹ جو ہوتی ہے وہ لیتے ہیں تو جب آپ کسی ادھر کنٹری میں ویزا کے لیے اپلائے کرتے ہو تو پھر آپ کو جو یونیورسٹی کی طرف سے انہوں سے دیا جاتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کس کورس کا سٹوڈنٹ ہے اور یونیورسٹی کا نام تو اس کے اوپر منشن ہوتا ہے تو ایک کہاوت ہے فرسٹ ایمپریشن تو یہ وہی چیز ہو جاتی ہے کہ وہ لیٹر دیکھنے کے بعد ہی میسی کو پتا چل جاتا ہے کہ اس یونیورسٹی کی جو ہے ویلیو کی سر تک ہے تو وہ اس کو پہلا اپریشن ہی بیڈ پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں آزربائیجان کی ٹی آر سی لینے کے بعد آپ آزربائیجان کے پاسپورٹ پہ جہاں جہاں انٹریز ہیں آپ وہاں نہیں جا سکتے آپ کو ویزا لینا پڑتا ہے لیکن ایک چیز میں یہ بتا دوں کہ اس ویزا ویزا کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یا آپ کون سے ایسے اقدامات ہیں جو آپ کریں تو آپ کو بینیفٹ ہوگا بہت سے سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو جسٹ لیگل سٹیٹس کے لیے پھر ایڈمیشن لے لیتے ہیں یا ان کا جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے جہاں پہ ان کی فیز کم ہو ان کو فائدہ ہو کنسلٹنٹ کو پرافٹ زیادہ ہو تو وہ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیتے ہیں لیکن اس یونیورسٹی کی اس یونیورسٹی کو چوز کریں جو یورپین کنڈریز میں جن کی افیلیشن ہے کسی ہی ایسی یونیورسٹی کے ساتھ ان کا افیلیشن ہے جس کی ورت ہو اس یونیورسٹی کی دیفینیٹلی اس یونیورسٹی کی فیزے زیادہ ہوں گی لیکن جس کام کے لیے آئے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ فیزوں کو مت دیکھئے تاکہ آپ کا جو اگر نیکسٹ پلان موو کرنے کا ہے تو وہ کمپلیٹ ہو سکے نہ کہ آپ تھوڑے سے پیسے بچانے کے چکروں میں آپ اپنا ویزا پروسس آپ ٹکٹ آپ فیز اور یہ جو آزر بیجان میں آنے رہنے بہنے کھانے کا جو آپ سارا خرچہ ہے وہ آپ کا ضائع جائے اگر آپ کا مقصد آگے موو کرنا ہے سٹڈی ٹرانسفر کرنا ہے تو پھر اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں اس یونیورسٹی کو سرچ کریں جس کی ورت اچھی ہو جو ویل نور یونیورسٹی ہو جس کی یورپین کسی کنٹریز کے یونیورسٹیز کے ساتھ افیلیشن ہو آگے آ جائیں بزنس والوں کی طرف بزنس والے بھی جسٹ اپنا لیگل سٹیٹس رکھنے کے لیے اور تھوڑا بہت اپنے پیسے بچانے کے لیے ٹیکس پے کرتے نہیں ہیں اور ٹیکس سے بچنے کے لیے اپنی انکم بھی شوہ نہیں کرتے کہ ہم نے ہر نے کتنا کیا یا کوئی ٹیکس بچانے کے لیے کچھ بھی وہ شوہ کرتے نہیں ہیں اور اس وجہ سے ٹیکس پے کرتے نہیں ہیں اور یہی ان کی بھی ریجیکشن کا جو سبب بنتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ٹیکس اس قدر پے نہیں کرتے جس حد تک ان کو پے کرنا چاہیے یونیورسٹی ایمبیسٹی والوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس نے جسٹ اپنے آپ کو بہتر شوہ کرنے کے لیے اتنا ٹیکس پے کیا ہوا ہے کیونکہ آپ کا ٹیکس پے پر اگر ساتھ ہوگا تو اس کے اوپر ساری آپ کی ڈیٹیل ہوگی یا اس نے کس لیول کا کس حد تک ٹیکس پے کیا ہے باقی آ جائیں شادی شدہ کی طرف تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں اگر شادی شدہ ہے تو اس کو یہ بینیفٹ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ اس نے میریج کی ہوئی ہے اس کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں تو اس بحاف پہ اس کو ویزا نہیں ملتا بہت سے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ہمیں دو سال ہو گئے ہیں چار سال ہو گئے ہیں پانچ سال ہو گئے ہیں ہم نے شادی بھی کی ہوئی ہے ہم نے ویزا بھی اپلائے کیا تو بھی ہمیں وہ ویزا نہیں ملا شادی کر لینے سے آپ کو ویزا نہیں ملے گا آپ کو ڈاکومنٹ سٹرانگ کرنے سے ویزا ملے گا کیونکہ جب آپ ایمبیسی میں اپنی فائل سممٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو شادی والا کارڈ ہے وہ نہیں بولے گا آپ کے ڈاکومنٹ سٹرانگ جو آپ کو جو انکم ہوگی سورس آف انکم ہوں گے وہ آپ کا ان کو بتایا گا کہ اس کے فائل سٹرانگ ہے تو یہ ان چیزوں پر لوگ عمل کرتے نہیں ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ویزا ریڈیکٹ ہو گیا تو وہ ہی یہی سبب بنتا ہے سٹوڈنٹوں کو میں سپیشلی یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو جسٹ لیگل شو کرنے کے لیے انہیں یونیورسٹی یا چیپ یونیورسٹی کو چوز مت کریں انہیں یونیورسٹی کو چوز کریں جن کا نام ہے جن کی یورپین کنٹریز یونیورسٹیز کے ساتھ افیلیشن ہے تو اس کے اوپر کام کریں تاکہ آپ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا پورا ہو سکے اور آپ کا نقصان نہ ہو ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپک کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے